موسیقی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی تھی کہ اگر آدمی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور اگر مو کھلا ہوا ہو تو مو بند کر دینا چاہیے اسی طریقے سے کوئی کپڑا وغیرہ یہاں جبڑے پر باندھ دینا چاہیے آگے بات کرتے ہیں کہ جب روح پرواز کر جائے اور ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائے تو اب جب غسل دینے کا وقت آئے غسل دینے کا ارادہ ہو تو ہمیں کن باتوں کا خاص خیال لگنا چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب غسل دینے کا ارادہ ہو غسل دینے کے وقت کوئی بھی جنبی یعنی ناپاک آدمی یا ناپاک عورت جس کو حیز آ رہا ہو یا ولادت کے بعد خون آ رہا ہو وہ غسل دینے کے وقت اس کے جنازے کے غریب نہ آئے یہ مقروح ہے نہ آئے تو اچھا ہے اور جو غسل دینے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ پاک ہو کہ آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں جنبی نہ ہو ناپاک نہ ہو گندہ سندہ نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو اور پاک ہو یہاں ایک بات بڑی عجیب دیکھنے میں آج کل آ رہی ہے کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا جنازہ تیار ہے ظاہر سی بات ہے جنازہ بھی عام طور سے ایسے وقت میں ہی تیار ہوتا ہے کوئی نماز کا وقت ہو زہر کا اثر کا مغرب کا عشاء کا تو کئی لوگوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چرو بھائی اس سے پہرے نماز پڑھ لیتے ہیں ظاہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں مان لیجے اثر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو کئی لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں اس وقت ناپاک ہو نماز نہیں پڑھتا کتنے افسوس کی بات کتنے افسوس کی بات یعنی اگر یہ کسی کی میت میں بھی جا رہا ہے ناپاک ہو کر جا رہا ہے کسی کے جنازے میں جناب کی شرکت ہو رہی ہے ناپاکی کی حالت میں ہو رہی ہے اس بندے کو اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ اللہ کے بندے اپنے بھائی کو اپنے پڑوسی کو اپنے رشتہ دار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہنے کے لیے جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اس دنیا سے اس روح زمین سے جدہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور تو آج بھی پاک ہو کر نہیں گیا ایسے ہی ناپاکی کے حالت میں جا کر کھڑا ہو گیا کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے آپ اپنے آس پاس دے سکتے ہیں کتنی ہی خواتین مستورات ایسی ملیں گی بہت سے تو بہانے کرتے ہیں اگرچہ خاتون کا تو اس معاملے کے اندر مسئلہ کسی نہ کسی درجے میں نرم ہے ہو سکتا ان کو مہواری خون آ رہا ہو اس حالت میں تو بے شک نماز معاف ہے لیکن مرد پہ تو کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے مرد حضرات جو اس طرح کے ہیلے بازیہ کرتے ہیں اس طرح کے بہانے بناتے ہیں ان کو ذرا اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے کیسے مسلمان ہیں اے شک ہم دنیا کی فہرست میں مسلمان ہو سکتے ہیں بتانے اللہ کی فہرست میں ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں کیونکہ جب ہمارے اندر کا بلکل ہی حص ختم ہو چکا احساس مر چکا کہ ہمیں اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ بھئی اگر ہم کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ خود کو پاک کرے غسل کرے نہائے کپڑے پہنے اس کے بعد اس سے ملاقات کے لیے جائے اس کے جنازے میں شرکت کرے کتنے ہی لوگ ملتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں آئیے زہر پڑھ دیجئے یا اثر پڑھ دیجئے یا مغرب پڑھ دیجئے تو وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو ناپاک ہوں اب یہاں دو ہی چیز ہے یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا تو پھر وہ واقعیتاں ناپاک ہوتے ہیں اگر جھوٹ بولتے ہیں تو بھی کتنا بڑا گناہ ہے اگر وہ واقعیتاں ناپاک ہے تو ان کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ موت کا فرشتہ میرے پاس آ گیا تو میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا ناپاکی کی حادت میں گھوم رہا ہے جبکہ انسان کے اوپر روزانہ پانچ وقت کی نماز تو بہرحال فرض ہے اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے لہٰذا اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو سمجھا دیا کرے کہ بھائی یہ حرکت ایک ایمان والے کی شان کے بالکل خلاف مومن ناپاک نہیں رہ سکتا مومن گندہ نہیں رہ سکتا مومن کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ مومن تو وہ اچھا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کا اگر مجموعہ دیکھے اور شریعت کا اسلام کا مزاج دیکھے تو صاف نظر آتا ہے کہ مومن تو وہی ہے جو پاکیزگی کو صفائی کو پسند کرتا ہے لہٰذا بات سے بات نگل گئی جب کہیں جایا کرے تو پہلے پاک صاف ہو کر ہی جالے گھسل کرے اچھے کپڑے پہنے زیادہ زینت اختیار نہ کرے لیکن کم از کم اتنی تو کرے کہ جس سے پاک ہو جائے تو بہرحال ان حضرات کیلئے یہ بات تھی جو ایسے ہی گندے سندے ناپاکی کی حالت میں کہیں چلے جاتے ہیں ان کو شاہیے کہ وہ پاک ہو کر جائے دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب غسل دینے کا مکمل ارادہ ہو یعنی غسل دینے کا بالکل اب ارادہ بن چکا ہو تو نہ تو غسل دینے والا ناپاک ہو اور نہ جتنے وہاں لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی ناپاک ہو سب کو پاک ہونا چاہیے جب ہم غسل کا پانی گرم کرتے ہیں تو اس گرم پانی کے اندر بیری کے پتے وغیرہ ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیری وغیرہ کے پتے اس لئے ڈال دیتے ہیں کہ شروع زمانے کے اندر کیونکہ یہ جو آج کل کی جو مسلوئی چیزیں چل رہی ہیں جو آج کل نہیں نہیں اشیاء وجود میں آگئی ہیں سابن وغیرہ تو شروع زمانے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو بیری کے پتے وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے جس سے پوری گندگی جسم کی وہ جلدی سے ختم ہو جائے کرتے تھے تو اسی شروع سے یہ چیز چلی آ رہی ہے لہٰذا بیری کے پتے ڈال دیا کریں تاکہ جسم کی گندگی جلدی سے صاف ہو جائے اس کے بعد ایک چیز یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ جب کسی کی روح پرواز کر جائے تو اس کے سانس نکلنے کے بعد اس کے مر جانے کے بعد فوراں اس کے پاس بیٹھ کر نہ تو سورہ یاسین پڑھنی چاہیے نہ سورہ رات پڑھنی چاہیے نہ اسی طریقے سے کوئی اور قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جب تک سانس نہ نکلے اس وقت تک سورہ یاسین پڑھے سورہ رات پڑھے تاکہ موت آسان ہو روح آسانی کے ساتھ نکل جائے لیکن جب روح نکل جائے اس کے بعد نہ پڑھے پھر دوسرے کمرے میں جا کر پڑھے یا اس سے دور کسی جگہ ہٹ کر پڑھے جب اس کو غسل کرا دیا جائے غسل کرانے کے بعد جب اس کو کفن وغیرہ خوشبو وغیرہ دے دی جائے اس کے بعد پھر اس کے قریب آ کر قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں جب ہم غسل لیں گے تو اس بات کا خاص خیال لکھے کہ غسل کے اندر اس شخص کو بلائے جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے یعنی میت کا جو سب سے زیادہ قریبی ہے بیٹا یا بیٹی یا رشتے دار ایسے لوگوں کو آنا چاہیے ان کو غسل دینا چاہیے غسل دینے کی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت کو غسل دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتے ہیں ایسے مٹا دیتے ہیں ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بلکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچے ظاہر ہے معصوم بچے کے نامعامال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا رجسٹر بلکل صاف ہوتا ہے ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنی میت کو غسل دے گا وہ ایسے ہی پاک صاف ہو جائے گا لہٰذا اس طریقے سے غسل دے اور غسل دینے والا اگر بعد میں غسل خود بھی کر لے تو بہت اچھی بات چند بات ہے تھی انشاءاللہ آئندہ پھر اس کے بعد اس کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گیا اور ان تمام مسائل پر ان تمام باتوں پر ضرور عمل کریے اور دوسروں کو بھی بتائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریب مولانا فرمان نسیم لے دوسروں کو ملانا فرمان نسیم لے دوسروں کو ملانا فرمان نسیم